کھلاری کو تھانے لے گئی خواجہ سعید رفیق کے جاتے ہی یہ نارے بازی شروع ہو گئی ہے تو آپ کو بتائیں کہ پولیس کا راحتی ستار رکھنے والے کھلاری کو تھانے لے جائے گیا ہے کیونکہ اس تقریب میں گو نواز گو کے نارے لگ گئے خواجہ سعید رفیق کے جاتے ہی یہ نارے لگنا شروع ہو گئے یہ اتلیٹکس کی تقریب جاری تھی تقسیم انعامات کی جہاں پر خواجہ سعید رفیق پہنچے اور یہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا لیکن ان کے جاتے ہی نارے بازی شروع ہو گئی دو نواز گو کے نارے لگے جس کے بعد پولیس نے ایک کھلاری کو گرفتاد بھی کر لیا اتشام اللہ کے ہمارے نمائنے ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں اتشام کیا معاملہ ہوا یہاں پر خواجہ سعید رفیق جا چکے تھے جس سے کہ نارے بازی شروع ہوئی خواجہ سعید رفیق آج پاکستان ریلویز کی انٹرڈوئی ایسٹرک ساری تھی گھڑی شاہو سویڈیم میں جب وہ انعام دیکھ کے ابھی پیر سے نکل رہے تھے تو اس دوران کچھ ان کے اپنے سکول کے بچے تھے جو ریلویز کے سکول ہے انہوں نے اپنے بچے لے کے آئے تھے تقریب میں ان کو شامل کرنے کے لیے اور کچھ جو کھلاری تھے وہ ٹریک شروع ہوئی انہوں نے ایک دم سے نارے بازی شروع کر دیا دو نواز دو جس طرح سے خواجہ سعید رفیق تو تیزی سے نکل گئے لیکن وہاں پہ جو موجود پولیس کے اہلکار تھے انہوں نے ان کو جاکے لڑکوں کو جو ہے وہ پین پوائنٹ کیا اور بعد میں جب وہ اس چین سے باہر نکلے تو وہ ایک پولیس میں آئی اور ان کے تین کھاڑیوں تھے اندر کراچی میں تھا اور تین کھاڑیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی سانے میں اعتشام ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے صرف نارے لگانے پر کیا دفعہ لگائی جائے گی ان پر کس کے تحت گرفتار کیا گیا ان پر دیکھیں جی یہ تو جب ایف آئی ایس کھٹے گی یا کوئی معاملہ بڑے گئے تو تب ہی پتا چلے گا لیکن جو یہاں پہ بات پڑا چلی وہ یہی ہے کہ ساد رفیق اس پہ کافی ناراض ہیں کہ ان کے اپنے سٹیڈیم میں ان کے اپنی حکومت کے خلاف ٹھیک ہے ترشام ان لکھ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا پاک